محس سولہ سال کی عمر میں امریکہ کی سب سے بہترین پائلٹ نے ہوای جہاز اور ہیلیکوپٹر چلانے کا لائسنس حاصل کر لیا تھا اس دن اس کے ساتھ ہیلیکوپٹر میں ایک کیمرمن اور ایک ٹیکنیشن بھی موجود تھا اور مقصد تھا ایک جوالا مکھی کو قریب سے دیکھنا اور وہاں کے خوفناک منظر کو اپنے کیمرے میں قید کرنا وہ بہترین پائلٹ ہوای جہاز میں ان دونوں کو بٹھا کر جوالا مکھی تک پہنچ جاتا ہے اور جوالا مکھی کے اس چھید کے چاروں طرف گھومنے لگتا ہے جہاں سے سمیں سمیں پر لاوا بھی نکلتا ہے لیکن پندرہ منٹ کا وقت تو بیٹ چکا تھا تب ہی کیمرمن بولتا ہے کہ جوالا مکھی کے چھید سے دور ہونے کی وجہ سے اس کا نظارہ صحیح نہیں مل پا رہا ہم لوگوں کو جوالا مکھی کے اور نزدیک جانا چاہیے ہیلیکوپٹر کا پائلٹ بینا دیر کیے جوالا مکھی کے اس خونخار چھید کے اوپر پہنچتا ہے جوالا مکھی کے اس چھید سے اتنی گرمی نکلتی ہے کہ اس سے بھی ادھک وہاں سے نکلنے والا دھوا محض کچھ سیکنڈ کے بھیتری ہی ہیلیکوپٹر کے انجن پر اپنا اثر دکھا دیتا ہے جس کے تورنت بعد ہیلیکوپٹر کریش ہو جاتا ہے آپ کو جان کر ہیرانی ہوگی کہ ہیلیکوپٹر کے کریش ہونے کے بعد وہ تینوں اس چھید کے اندر گر جاتے ہیں جہاں کی گرمی مضبوط سے مضبوط لوہے کو بھی کچھ سیکنڈ کے اندر گلہ سکتا تھا اور یہیں سے شروع ہوتا ہے دنیا کا اکلاوتا ایسا واقعہ جب کوئی آدمی جوالا مکھی کے چھید کے اندر گر گیا ہو اور پچاس گھنٹوں بعد زندہ بچ نکلا ہو لیکن اس پچاس گھنٹے کے درمیان ان لوگوں کی زندگی کے ساتھ ایسا کھیل ہوا جسے سن کر کسی کا بھی شریر کام پھٹھے گا دوستویں گھٹنا ہے آج سے لگ بھگ چوبیس سال پہلے کی جب امریکہ میں ایک بہترین ہالی وڈ فلم کی شوٹنگ چل رہی تھی فلم کے اندر جوالا مکھی کے کچھ حصوں کو دکھانا تھا لیکن ڈائریکٹر بلکل بھی نہیں چاہتا تھا جوالا مکھی کے اس بھاگ کو ایڈٹ کر کے لوگوں کو دکھایا جائے وہ بلکل اصلی چیزوں کو دکھانا چاہتا تھا لیکن کسی جوالا مکھی کے پاس ہیلیکوپٹر یا پھر ہوائی جہاز کو اڑانا کسی عام پائلٹ کے بس کی بات نہیں تھی اس لئے ان لوگوں نے امریکہ کی سب سے بہترین پائلٹ ہاسکنگ کو چنا ہاسکنگ ایک ہیلیکوپٹر کو اڑاتے ہوئے جوالا مکھی کے نزدیک جانے والے تھے اور اس ہیلیکوپٹر میں ایک کیمرامین اور ایک ٹیکنیشن کو ساتھ بھیجا گیا تھا جس کا مقصد تھا جوالا مکھی کے خطرناک پلوں کو اپنے کیمرے میں ریکارڈ کرنا اس کام کے لئے 21 نومبر کا دن چنا گیا کیونکہ ویگانکوں کو پتا چلا تھا کہ 21 نومبر کے دنوں سے جوالا مکھی میں حل چل ہونے والی ہے کیمرامین، ٹیکنیشن اور پائلٹ تینوں ہی اپنے کام کو لے کر بہت ہی جوش میں تھے اور تینوں جوالا مکھی کا قریب پہنچ گئے جوالا مکھی کے پاس پہنچتے ہی کیمرامین نے اپنا کام شروع کر دیا لگ بگ پندرہ منٹ سے بھی ادھک تک چیزوں کو ریکارڈ کرنے کے بعد کیمرامین نے پائلٹ کو بولا کتنی دوری سے ریکارڈ کیے گئے ویڈیو میں کچھ خاص مزہ نہیں آرہا ہمیں اور بھی بہترین کلپ کے لیے جوالا مکھی کے اور پاس جانا پڑے گا ہاسکنگ ایک بہت ہی انبھوی پائلٹ تھے اور انہیں اپنے آپ پر پورا بھروسہ تھا ہاسکنگ بینا دیر کیے بلکل جوالا مکھی کے چھید کے اوپر پہنچ گئے جیسے ہم کریٹر کے نام سے بھی جانتے ہیں جہاں سے سمیہ سمیہ پر لاوہ کی بوچھار نکلتی ہے جیسے ہی ہی ہیلیکوپٹر جوالا مکھی کے چھید کے اوپر پہنچتا ہے وہاں سے نکلنے والا دھوان اور گرمی کی وجہ سے ہیلیکوپٹر کے انجن میں خرابی آ جاتی ہے اور وہ آنٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے جب تک کسی وہ کچھ سمجھ میں آتا تب تک وہ ہیلیکوپٹر جوالا مکھی کے چھید کے اندر گھوچ جاتا ہے اور وہیں کریش ہو جاتا ہے ہیلیکوپٹر تو تہسنہیس ہو جاتا ہے لیکن اس میں بیٹھے وہ تینوں شخص پائلٹ, کیمرمن اور ٹیکنیشن اس کریٹر کے اندر ایک چٹان کو پکڑ کر کھولتا ہوئے لاوہ میں گرنے سے بچ جاتے ہیں اور یہی سے شروع ہوتی ہے ان تینوں کی زندگی اور موت کے بیچ کی جنگ جوالا مکھی کے اس چھید کے اندر لگ بھگ چار سو سے پان سو فٹ نیچے کھولتا ہوا لاوہ موجود تھا اور وہ تینوں اسی ایک شیطر کے اندر لگ بھگ ڈیرڑ سو فٹ کی انچائی پر کسی چٹان کے سہارے اپنے آپ کو بچائے رکھے تھے ہیلیکوپٹر کا پائلٹ ترنت اپنے ٹوٹے ہوئے ہیلیکوپٹر سے ریڈیو نکالتا ہے اور پاس کے کسی ریڈار سے سمپرک میں جھٹ جاتا ہے پہلی ہی کوشش میں پائلٹ کا ریڈیو پاس کے ایک پولیس ٹیشن سے کانٹیکٹ میں آ جاتا ہے اور وہاں سے ترنت تو کچھ لوگوں کو ان کی سہائتہ کے لیے بھیج دیا جاتا ہے لیکن کیمرمن اور ٹیکنیشن وہاں سے تھوڑی دور پر فسے ہوتے ہیں ریسکیو والی ٹیم آتی ہے اور اس چھید کے اندر ایک رستی گیر آتی ہے جسے پکڑ کر پائلٹ کچھ ہی گھنٹوں بعد اس جوالا مکھی کے چھید سے باہر آ جاتا ہے اور جیسے کہ سائنٹسٹ نے پہلے اس بات کو بتا دیا تھا کہ 21 نومبر والے دن اس جوالا مکھی میں ایک ہلچل ہونے والی ہے دھیرے دھیرے جوالا مکھی کے اندر دھواں بھرنے لگتا ہے اور ویزیبیلٹی ایک دم ڈاؤن ہو جاتی ہے ان لوگوں نے بتایا کہ دھواں بھرنے کی وجہ سے ویزیبیلٹی صرف ایک فٹ کے رہ گئی تھی ایک فٹ سے آگے کی چیز انہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی ریسکیو والی ٹیم نے بہت ادھگ آواز لگائی لیکن کیمرمن اور ٹیکنیشن کا کوئی بھی رپلائے نہیں مل پایا دراصل جوالا مکھی کے اس چھید سے لاوہ اور دھوئے کی بہت تیز آواز آ رہی تھی ریسکیو ٹیم کئی گھنٹوں تک ان کے رپلائے کا انتظار کرتے ہیں لیکن اندھیرہ ہونے لگتا ہے اور ان لوگوں کا اب تک کوئی پتا نہیں چلتا جس کے بعد ریسکیو ٹیم کو یہ لگتا ہے کہ شاید ان تینوں کی مرتیو ہو گئی ہوگی اور وہ لوگ وہاں سے پائلٹ کو ساتھ لے کر نکل جاتے ہیں اور وہیں دوسری طرح جوالا مکھی کے اس چھید کے اندر ریسکیو کا انتظار کرتے کرتے جب اندھیرہ ہو جاتا ہے تو کیمرمن اور ٹیکنیشن بری طرح سے ڈر جاتے ہیں جس کے بعد یہ فینسلہ لیتے ہیں کہ اب انہیں اپنی جان خود ہی بچانی پڑے گی وہ لوگ جوالا مکھی کے اس چھید کے اندر چڑھائی کرنی شروع کر دیتے ہیں لگ بگ ایک گھنٹے کی گھڑی محنت کے بعد وہ لوگ ڈیڑھ سو فٹ کی گہرائی سے ستر فٹ کی گہرائی تک آ جاتے ہیں لیکن اب ان کے پاس ایسی کھڑی چٹان ہوتی ہے کہ جس پر چڑھنا بینا کسی ایکیوپمنٹس کے اسمبو تھا آدھیرہ ہوتا اور اگلی صوبہ آ جاتی ہے لیکن دھوا اور جالا مکھی کے شور کی وجہ سے کوئی بھی ایک دوسرے سے کانٹیکٹ نہیں کر پا رہا تھا دیکھتے ہی دیکھتے 48 گھنٹے کا وقت بیٹ جاتا ہے لیکن کیمرمن اور ٹیکنیشن اسی چھید کے اندر فسے رہ جاتے ہیں جب کیمرمن کو موت اس کے آنکھوں کے سامنے دکھائی دیتی ہے تو وہ سوچتا ہے جب مرنا ہی ہے تو کیوں نہ کچھ کر کے مرا جائے وہ اسے کھڑی چٹان کی چڑھائی کرنے لگتا ہے اور حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ لگ بھر چار گھنٹے کی محنت کے بعد وہ جالا مکھی کے اس چھید سے باہر آ جاتا ہے لیکن ٹیکنیشن شاری رکھ اور مانسک روپ سے اتنا تھک جاتا ہے کہ جالا مکھی کے چھید سے اسے فٹ نیچے وہ ہار مان بیٹھتا ہے تب ہی اسے دکھائی دیتا ہے کہ ایک انسان اوپر سے جالا مکھی کے اندر کھولتے ہوئے لاوے میں گر کر بھسم ہو گیا آپ کو جان کر حیرانی ہوگی ایسا واسطوں میں نہیں ہوا تھا بلکہ وہ ٹیکنیشن اپنے دماغی روپ سے اتنا پریشان ہو گیا تھا کہ اسے برے برے خیالات آنے لگے تھے لگ بھگ دو دن کا وقت بیچ چکا تھا اور دو لوگ تو واپس آ گئے تھے لیکن ٹیکنیشن ابھی بھی اس جوالا مکھی کے اندر فسا ہوا تھا اندر کا ماحول تیز شور اور آکسزن کی کمی اور بنا کھائے پیئے ٹیکنیشن کی حالت گم بھی روچ چکی تھی وہ ایک قدم بھی آگے بڑھانے لائک نہیں بچا تھا ایک ایک کر کے ریسکیو کی ٹیم وہاں پر آتی رہتی تھی لیکن ہر کو اسے ڈھونڈنے میں ناکامریاب رہا ریسکیو کرنے والے ٹیم اب تک ٹیکنیشن کو مرط ماننے لگے تھے لیکن تبھی ریسکیو والی ٹیم کا ایک میمبر نے آخری بار اس ٹیکنیشن کو کھوجنے کی کوشش کی وہ ریسکیو میمبر اپنے خاص ہیلیکوپٹر کی مدد سے جالا مکھی کے چھیت کے اندر گھوز گیا ہیلیکوپٹر کے پنکھے کی وجہ سے دھوان ادھر ادھر بھاگنے لگا تبھی اسے ٹیکنیشن کا چہرہ دکھائی دیا لیکن دھوان لگا تھا اور بڑھتا جا رہا تھا اور ایک بار پھٹ سے وہ ٹیکنیشن ان لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو گیا لیکن انہوں نے اس بات کا پتہ چل چکا تھا کہ ٹیکنیشن ابھی مرا نہیں زندہ ہے ریسکیو کرنے والی ٹیم ایک رسی کے سہارے سے ایک جالیدار ٹوکری کو نیچے گراتے ہیں اور وہ دھیرے دھیرے کر کے آگے پیچھے کرتا ہے تاکہ اگر ٹیکنیشن کی نظر اس ٹوکری پر پڑ جائے تو شاید وہ اس میں بیٹھ جائے گا اور ایسا ہی ہوتا ہے ٹیکنیشن ترنت اس ٹوکری کو دیکھ لیتا ہے لیکن وہ ٹوکری اس سے قریب 8 فٹ کی دوری پر ہوتی ہے اور نیچے کھولتا ہوا لاوہ اتنی کمزور حالت میں اب اس ٹیکنیشن کو 8 فٹ لمبی چھلانگ لگانی تھی اور یا تو وہ اس ٹوکری میں جاتا ہے یا پھر کھولتے ہوئے اس لاوے کے اندر دفن ہو جاتا ٹیکنیشن اپنی پوری طاقت کو لگا کر ایک چھلانگ لگا دیتا ہے اور وہ اس ٹوکری میں بیٹھ جاتا ہے ٹیکنیشن بتاتا ہے کہ وہ اس کے زندگی یہ سب سے خطرناک پلوں میں سے ایک ہے جب اسے سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے اگر ٹوکری میں نہیں بیٹھتا تو بھی اس کی موت ہو جاتی اور اگر ٹوکری میں جمپ کر کے بیٹھتے وقت غلطی ہوتی تو اس کی موت ہو جاتی لیکن آخری وقت میں اس نے جس ہمت کے ساتھ ڈیسیزن لیا اس نے اس کی جان بچا لی ٹیکنیشن کو ترنت ہی اسپتال پہنچا ہے گیا اور اسے آئیسیو میں ایڈمنٹ کرنا پڑا کیونکہ زہریلی گینس اس کے پھین پھڑوں میں بھر چکی تھی اور اس کی حالت بہت نازک ہو گئی تھی لیکن حیرانی بات تو یہ ہے کہ ایک جوالہ مکھی میں گرنے کے بعد بھی وہ تینوں ہی زندہ بچ گئے تھے نقصان کے نام پر صرف ان تینوں کا ہیلیکوپٹر کیمیرہ اور کچھ ایکیپمنٹس کا نقصان ہوا تھا تو دوستو آپ نے دیکھا کبھی کبھی ہماری ایک چھوٹی سی غلطی کتنی بھاری پڑ جاتی ہے اس پائلٹ کو اپنے آپ پر اتنا یقین تھا کہ وہ جوالہ مکھی کے چھیک کے پاس اپنے ہیلیکوپٹر کو پہنچا دیا اگر اس دن اس کا کانفیڈنس اوور کانفیڈنس میں نہیں بدلتا تو شاید ان تینوں کو ایسا دن دیکھنا نہ پڑتا دوستو امید کرتے ہیں یہ سچی کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ ایسی ریال ایف سٹوریز اور سننا چاہتے ہیں تو کومنٹ کر کے بتائیے گا ویڈیو چلی گئے تو لائک کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آن کرنا بلکل مد بھولنا کیونکہ دارتھ اڈوینچر این ہندی کی ٹیم آپ کے لئے ہر روز ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز لاتے رہتی ہے